بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین اس وقت جو اہم پیشرفت موجود آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے ایران پر حملہ اسرائیل کا امریکہ کو ابھی الٹی میٹم ہے کہ مشرق وسطہ میں نیتن یاہو کیا کھیل کھیلنے جا رہا ہے اور امریکہ ایران جوہری معایدہ جو ہے اس پر اسرائیل نے امریکہ کو وارننگ دی کہ کیا ایران امریکہ کشیدگی میں امریکہ اسرائیل تعلقات میں بگاڑ آ رہا ہے کیا ایران کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل اپنے راستے جدا کریں ابھی حالیہ پاکستان کے تنازے میں ایران نے کیا کردار ادا کیا اسرائیل کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ باقی تمام ممالک پر اس کی برتری ہو یہی وجہ ہے کہ اسرائیل نے ہر طرف ہر معاملے میں ڈانرڈ ٹرمپ کا ساتھ دیا اس کے بدلے میں ٹرمپ نے یوروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تصنیم کیا مختلف عرب ممالک کو تصنیم کروایا ایران کے ساتھ معاہدے ختم کر کے اس پر پبندیاں لگوئیں اور چونکہ ڈانرڈ ٹرمپ کے ان دونوں ممالک کے سربراہوں محمد بن سلمان اور نیتنیہ ان دونوں کے ساتھ ذاتی تعلقات اس لیے تینوں نے مل کر خوب ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کیا یہاں تک کہ ڈانرڈ ٹرمپ کو الیکشن کیمپین میں بھی پوری سپورٹ دیکھی لیکن دیکھیں یہ اب قسمت کی بات ہے کہ اتنی سپورٹ کے باوجود ڈانرڈ ٹرمپ الیکشن میں کامیابی نہیں حاصل کر سکتا اب دیکھیں کہ ٹرمپ کے پاس ابھی بھی 20 جنوری تک کا ٹائم ہے مطلب 11, 10, 11, 9 دن ہے 9 سے 11 کہہ لیاں جب تک بقاعدہ طور پر اقتدار جو بائیڈن کی حوالے نہیں ہوتا اس وقت تک ٹرمپ ہی اول این آل ہے اس لیے امریکہ، اسرائیل اور سعودیہ ان کی یہ کوشش ہے کہ ٹرمپ کے جانے سے پہلے اس سے وہ سارے کام کروال ہیں جس کی وجہ سے اس کو سپورٹ کی گئی تھی اور اس لیے زیادہ چانسز ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف ان اگلے دنوں میں کوئی نہ کوئی بڑا قدم اٹھا سکتا ہے آپ دیکھیں کچھ ٹائم تو ہے امریکہ میں ابھی اقتدار کی منتقلی کا لیکن اس وقت ڈالر ٹرمپ کا حال اگر آپ پاکستانی سیاستدان مولانا فضل نیمان صاحب کو دیکھیں کہ اس طرح میں نہ کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا میں نہیں تو کوئی نہیں وہ اس غصے میں ایران کے خلاف کچھ بھی کر سکتے ہیں اس علاقے کے عدم استحقام میں امریکہ کو اپنا مفاد نظر آتا ہے ان کو فائدہ ہے اس میں اور یہ بات تو اعلانیا کہہ چکے ہیں آپ یاد کہہ رہے ہیں دو ہزار نو میں جب ایران میں خانہ جنگی کروانا چاہتے ہیں لیکن دو ہزار اکیز میں اب یہی مسئلہ انہوں کے خود اپنے ساتھ آگیا یہ ٹویٹ آگئی جی کانگریس کی ممبران کو خفیہ رہ دریوں سے نکالا گیا آپ کو دیکھے آپ نے ٹرمپ کے آئینی اختیار کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان خطشات کا اظہار ہو رہے کہ بیس جنوری سے پہلے وہ ایران یا امریکہ کے کسی بڑے ملک کے خلاف فوجی کا روائی کا حکم دے سکتا ہے نئے آئین کے تحت چلائی دنیا کی واحد سپر طاقت جو شمار ہوئے انہیں امریکہ ہے وہ آپ کو پتہ ان کے لئے جو بہران دنیا کے لئے پریشانی بن جائے گا یہ صرف ان کے لئے مسئلہ نہیں ہوگا پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئی گی جو بائیڈن نے صدارتی اندخابات سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہا تھا کہ ایران یورینیم کی افزودگی سے متعلق معایدے پر دوبارہ سختی سے عمل پیرا کرے تو معایدہ بحال کیا جا سکتا ہے اب یہ اسرائیل کے وزیراعظم جو ہیں بینجمن نیتن یاہو انہوں نے امریکہ کو کہا کہ ایران کے ساتھ جہری معایدے 2015 میں واپسی کا ارادہ ذہن سے نکال دیں انہوں نے اسرائیلی وزیراعظم بڑا غصہ کیا تھا کہ ایران کوئی جہری اتھیار نہ بنا سکے گا اس بات کو بھی ہم نے یقینی بنانا ہے اور اس سمجھوتے پر مبنی جو پولیسی ہے وہ بڑی خطرناک ہے جو بائیڈن نے براہ راست نام نہیں لیا لیکن اسرائیلی صدر کو یہ پیغام دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر ہم ایران کے ساتھ جہری معایدے پر آسانی سے پیچھے ہٹتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ مشرق وستہ کے آس پاس جو دیگر ممالک ہیں وہاں پر جہری اتھیاروں حصول کی جنگ چل پڑے گی وہ دوڑ پڑیں گے سارے اور ایسا ہوا تو یہ ایک بہت بڑا ڈرانہ خواب بنے گا جو کہ ایک بڑی غلطی ہے یہ اسرائیل کے لیے ایک بڑا عذاب بن جائے گا اسی لئے ایسا کچھ میں نہیں ہونا چاہیے ایرانی قومت پابندیاں آئیت کرنے اور ان پر جو ہے عمل درامت کرانے میں ایک اہم کردار ادا کیا دوزار اٹھارہ کے بعد آپ کو یاد ہوگا ٹرمپ نے پھر دوزار پندرہ کے جوری معایدے سے یک طرفہ انہوں نے دستبار ذاری کرتی اب یہ معایدہ بڑا ضروری تھا آپ یاد رکھئے گا اس کے بعد پھر انہوں نے پابندیاں شروع کیوں اگر یہ معایدہ قائم رہتا تو ایران اپنے اس پر رہتا تو پھر ان کو مسلہ ہی نہیں ہونا تھا لیکن یہ خود اسے بیک آف کرے اور آپ کو کچھ دن پہلے یاد ہوگا ایرانی وزیر خارجہ جواد ضریف انہوں نے ابھی کہا کہ جو سیونی کا رندے ہے عراق میں وہ امریکی فوجیوں پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تاکہ واشنگٹن کو ایران پر حملے کا جواز ملے انہیں بہانہ مل جائے گا اب آپ یہ دیکھیں ایک بڑی زبردست گیم کھیلی جا رہی ہے عراق سے جو انٹیلیجنس اطلاعات کی انہوں نے تصدیق کی تھی انہوں نے کہا کہ اسرائیل میں جو عراق میں موجود امریکی فوجیوں ان پر حملہ کروائے گا اب سوال یہ ہے کہ آخر کیوں اسرائیل اور امریکہ ایران کے پیچھے ہاتھ دو کر پڑ گئے اتنا بڑا کیا وہ مسئلہ ہے کہ ہر بات پہ ایران 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 تو اسرائیل کی سرحد کو اب محفوظ بنانا ان کا مسئل ہے لاکھ کوششوں کرنے کے باوجود شام کی جو فوج ہے وہ اسرائیل کے لئے خطر ہے شام کی فوج نے ڈریکٹ مالی اور جانی جو امداد ہے وہ ایران سے ہوتی ہے تو یہ یہودی چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسا ایک بیلنس بنا لیں کہ افرادی قوت ایک دوسرے کے خلاف لڑ کر ضائع ہو جائے اس کے نتیجے میں اسرائیل کو مزید جیوگرافیائی تقویت مل جائے گی اور مسلم ممالک کے جو متحارب گروپ ہیں ان میں بھی ان کا ایک پریشر ڈیولپ ہو جائے گا ایک اثر اور سوخ بن جائے گا اور ایک گیم یہ بھی ہے کہ امریکہ ایران پر کسی پروکسی کے ذریعے حلوہ کروا ہے اب یہ دیکھیں یہ سپورٹ سعودیہ وغیرہ بھی دیں گے اور کسی حد تک پاکستان سے بھی شاید ان کو مدد مل جائے یہ یہاں پر آپ کو پتہ ہے پاکستان میں سنی شیعہ فسادات کرانے کے لیے اس لیول تک لانے کے لیے بڑا عرصہ پروکسیز چلاتے رہے کہ جی ایران پر اگر سٹرائک ہو تو وہ ایک مصلحہ شیعہ اڑ جائے سعودیہ پروکسیز چلاتے رہے بڑا عرصہ ایران نے امریکہ کے ساتھ اس کشیدگی کے بعد دھمکی دی کہ اگر خلیج فارس کے سائیڈی علاقے میں زیر زمین میزائل کا جو اڈہ ہے اس کا افتتاہ انہوں نے کر دیا جا گیا انہوں نے جواب دیں کیا دیا کاؤنٹر اب اس اڈے کا جو افتتاہ ہے پازداران انقلاب فارس کے جو سربراہ ہے میجر جنرل حسین سلامی انہوں نے کیا اور انہوں نے سرکاری ٹیلی ویژن پر اسے دکھایا بقائدہ اس کو برائے راست نشر کرتے رہے پھر اس ویڈیو کلپ میں پازداران انقلاب کے جو اعلی سطح کے کمانڈرز ہیں ان کی بھی زیر زمین جو امریکی اور اسرائیلی جھنڈوں کے اوپر چلنے کی جو ویڈیوز ہیں وہ انہوں نے سرکولیٹ کی انہوں نے دکھایا کہ ہم یہ کہا رہے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کی جانب سے جوری صلاحیت رکھنے والے بی فیفٹی ٹو جو سٹریٹیجک بمبار تیارے ہیں انہیں مشرق وستہ میں تائنات کیا گیا کیوں کیا گیا کہ اس کے پیچھے امریکہ ایران کی جو کشیدگی ہے اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے اس لیے کہ امریکہ کو آپ کو پتہ ایران کو اس وقت معاشی دباؤ کا سامنے اور امریکہ چاہتا ہے ان کے سامنے وہ کسی طرح جھگ جائیں تاکہ بات ختم ہو لیکن ایران کیا کہا رہا ہے بجائے ان کے جھگنے کے وہ دفاعی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنے میں لگ گئے اسی سارے عمل نے اس پورے خطے کی سیاست کو تبدیل کر دیا اور تمام جو حکمران طبقات ہیں ان کی اس وقت تمام تر تحریکوں کے باوجود وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہے اور اب بوکھلات میں یہ جو بہران کھڑا کرتے ہیں ان کے جو آپس کے مسائل ہیں وہ بھی پھر اس میں سامنے نظر آ جاتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ پھر بدفت کے بول پڑتے ہیں لیکن پورے خطے کو جنگ کے دہانے تک پہنچانا یہ کوئی اکلمندی نہیں ہے جنگ جس شکل میں بھی بڑے تمام فریقین کو یہ کمزور ضرور کرے گی چاہے وہ جو بھی ہوں یہ آپ یاد رکھیں اور عوامی نفرت اور غم و غصے میں اضافہ ہوگا نئے انقلابات بنیں گے ابھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کا جو ابھی ریسنٹ چھوٹا سا مسئلہ جو بنا ہوئا تھا جس پر پرائم منسٹر کو بلوائی جا رہا تھا ہزارہ کمیونٹی کی طرح وہ کیسے حل ہوا کہ ایک منسٹر کی پاکستان سے کسی طریقے سے ایران میں انفلونس ہوا پھر ان کے طرح آرمی تک انفلونس پہنچا پھر وہاں سے اب آپ دیکھیں کہ اطلاعات ہیں اور یہ بڑی آپ کو میں اندر کی بات بتا رہا ہوں منسٹر صاحب نام نہیں دیں گے اپنا کبھی بھی لیکن انہوں نے اب کیا بات کی وہاں سے پھر اب باجوہ صاحب واپس ہے سارے میں تحالات نارمل ہو رہی ہیں ایک کال سے کیوں کہ پیچھے بہانڈ اس سین جو ہے چائنہ ہے پاکستان اور ایران کے دونوں کے اور وہ کہتا ہے آپ دونوں مل کر کام کرے انہوں نے پتا ہے خطے میں کیا تبدیلی ہو رہی ہے اور چائنہ کے لئے امریکہ ہے اور امریکہ ایران کی دشمنی مددہ یہ سیدھا سیدھا کیس ہے چھوٹے بڑی بڑی سمپل سمپل ایکویشنز بنی ہوئے لیکن ان ایکویشنز کی مدد سے یہ لوگ آگے اپنے جنگی جنون کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں یہ اب دیکھنا اس میں یہ ہے کہ اب ان کے جو جنگی جنون ہے اس کے پورے خطے میں کیا اثر ہو سکتا ہے کیسے یہ لوگ اس معاملات کو خراب کر سکتے ہیں دعا کریں ٹرمپ کے دن گزریں اور جان چھوٹیں